اسلام علیکم دوستو کیسے مزاجیں دوستو کبھی آپ نے سمندر کو دیکھا ہے اتنا وسیعہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے متاثر ہو کر اسے دور دور سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور وہ سمندر میں اتر کر خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں ان کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہتی ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں بڑا پن ہوتا ہے وہ سب کو گہرائی میں برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے مزے کی بات یہ ہے وہ کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا اس میں کچھ بھی پھینکو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور باہر سے ترہ تازہ رہتا ہے لوگوں کی اپنی جانب مائل کرتا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ وہ وسیع ہوتا ہے جذبات میں بڑکتا نہیں ہے اتار چڑھاؤ کی بھی منفرد اس کی اپنی ایک چال ہوتی ہے تو پھر سنیے سمندر کی طرح گہرے ہو جائیں اپنے اندر دکھوں کو جذب کرنا سیکھیں لوگ آپ کی طرف بھی سمندر کی طرح جس طرح سے سمندر کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں نہ سیم اسی طریقے سے آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گے آپ سے باتیں کر کے سکون میں ڈوب جائیں گے مگر پہلے سمندر بننا تو سیکھیں سمندر بننے کا ایک راز بتاؤں میں آپ تمام دوستوں کو برداشت کرنا سیکھیں سبر سبر اور صرف سبر اور استقامت کو اپنا شعار بنا لیں غم ملیں تو اللہ کیا گھر ہو لیں قدرت کبھی بھی مخلوق کے آگے رونے والوں کو نہیں دیتی ہے لوگوں کو سننا شروع کریں اپنی کہانی بیان کرنا چھوڑ دیں جانتے ہیں ایسا کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم آسمان سے اشرف المخلوقات کا لیبل لگوا کر رہے ہیں سمندر بنے سمندر میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ سمندر بنے جانتے ہیں کیوں سمندر بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جتنے گہرے ہوں گے نا موت بھی دلکش لگے گی جب ہم نے رہنا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ سمندر بن کر مر جائیں تینکیو بری مچ جی موسیقی موسیقی